ویلکم بیک تو میر چینل آج ہم براؤڈ بینز جن کو ہم پھلیاں کہتے ہیں وہ بناتے ہیں بڑے عرصے کے بعد مجھے مارکٹ سے یہ پھلیاں ملی ہیں میں ان کو دو طریقوں سے بناوں گی ایک تو میں ان کی سبزی بناوں گی اور دوسرا ان کے پکوڑے سب سے پہلے میں نے بینز لے کے اور ان کی دونوں سائڈ سے یہ ہٹا دی اس کی سکن دھوکے اور ساف کیا ہوئے میں نے اس کو آپ چھوڑی سے بھی ہٹا سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو ایک جس سے پیسز میں کاٹ لیں دوسرا طریقہ آپ اس کو ہاتھ سے بھی دونوں سائٹ پہ جو اس کی چیز تھوڑی باہل نکلی ہوئی تھی آپ اس کو پکڑ کے پیچھے کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے تو ایک سائٹ سے بھی اس کی جو سکن ہوتی ہے وہ تر جاتی اسی طرح دوسری سائٹ سے بھی کریں گے تو اس طرح سے بھی اس کو ساف کر سکتے ہیں اور چھوڑی کے بجائے آپ ہاتھ سے بھی اس کو کاٹ سکتے ہیں بہت سافٹ ہوتی ہے آرام سے آپ اس کے پیسز ایک جسے پیسز بس میں کاٹ لیں جب ساری سبزی ہماری تیار ہو جائے گی اس طرح سے تو اب اس کی کوکنگ امرل آتا ہے ہمیں اس کے لئے دو پیاس چاہیے ہوں گے بڑے سائز کے ایک بڑے سائز کا ٹیمارٹر وہ بھی ہم نے کاٹ کے تیار کر لیا ہے لیسن چاپ کر کے کرنا ہے اور ہری مرچیں دو عدد ان کو بھی کاٹ لینا ہے ساتھی کاری مرچ سرخ مرچ ہلدی بھنا وزیرہ نمک اور پسا و دھنیا یہ ہم سب اس میں بینز کے اندر ڈال کے اس کو میکس کر دیں گے تاکہ وہ مسالہ اچھے سے اس کے پر لگ جائے گا اس کو پانچ سے سات منٹ چاہیے ہوں گے بس یہ مسالہ لگ کے اس کے پر رہ جائے اس کو ہم نے پلیشر کوکر میں پکانا ہے تو ہم نے پلیشر کوکر میں سب سے پہلے آئل ڈال دیا جیسے ہی آئل گرم ہو گیا ہم نے اس میں زیرہ ایک ٹیبل سپون ڈال دیا اور ساتھی میں نے تھوڑی سی کلونجی اور تھوڑا سا میتھی دانا ایک ایک چھٹکی جیسے ہوتا ہے وہ بس اس میں ڈال دینا ہے ہم نے اب لہسن اور ہری مرچ جو کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ڈال دی اور اس کو اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ لہسن کا کلر تھوڑا چینج ہو جائے اب ہم نے جو پیاز کٹ کے رکھی ہوئی ہے وہ اس کو ڈال کے فرائے کریں گے اس کو لیکن پیاز کو ہم نے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بلکہ ہلکا سا اس کا کلر یہ پنک ہی رہنی چاہیے ہلکا سا کٹ جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تو جو ہم نے مسالہ لگا کے بینز رکھے ہوئے ہیں پھلیاں جو مسالہ لگا کے رکھی ہوئے ہیں وہ بس اس میں ڈال دیں گے اب پھلیاں ڈال کے ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک فرائے کریں گے بس اتنی دیر کرنا ہے کہ یہ سارا آپس میں میکس بھی ہو جائے اور ہلکی سی پھلیاں فرائے ہو جائیں اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹیمارٹر ڈال دینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے ہاف کپ پانی کا اس میں شامل کر دینے ہیں ہاف کپ پانی ہم نے اس لیے ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پریشر لگانا ہے اور ہم زیادہ ٹائم کا پریشر نہیں لگائیں گے اس پر بس پانی ڈال کے پریشر لگا کے اور تین منٹ تک پریشر میں اس کو پکانا ہے اب جیسے ہم نے اس کا پریشر کھولا تو دیکھیں پانی تین منٹ کے اندر وہ ہاف کپ پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے آئل ہم نے پہلے سے ڈالا ہوا ہے مسالے بھی اس کے اندر ڈالے ہوئے ہیں بس اب یہاں پر اس کی بنائی کریں گے جیسے اس کا آئل نکل آئے گا تو یہ ہماری پھلیوں کی سبزی بن کر تیار ہو گئی ہے ابھی دیکھیں وہ آئل اچھے سے نکل آیا ہے اس کو سرونگ ڈش میں سرک کر دیں گے اب ہم بینز کے پکوڑے بنا دیتے ہیں اس کے پکوڑے گرین چھٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں چلیں آئیں اب سبزی تو ہماری تیار ہے پکوڑے بنانے کے لئے دیکھیں کس طرح سے میں بناتی ہوں سب سے پہلے ہم نے پھلیوں کو اچھے سے دھو کر ان کی سائیڈز کو ساف کر کے اور پھر انہیں ایک پیالے میں ہم نے ڈال دیا ہے اب ان میں جو مسالے ہم ڈالیں گے ان میں دمک سرکھ مرچ دھنیا اجوائن اور چاٹ مسالہ یہ سارا ہم ان پھلیوں کے اوپر ڈال دیں گے اور ان کو مکس کر لیں گے ساتھی ہم نے بیسن ایک پیالہ لیا اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم بیسن ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے سارا بیسن ڈال کے جب ہم نے مکس کر دیا تو اب تھوڑا تھوڑا پانی آئیڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جب تک کہ یہ ہمیں بلکل پکوڑوں کے جیسا بیٹر ہمارا تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اب یہ بلکل تیار ہے اب ہم نے دوسری طرف کڑاہی میں آئل ڈالا اور اس میں ہم اس کو ڈال کے اور ہرکی آنچ پہ ہم اس کو فائے کریں گے تیز آنچ ہم نے نہیں رکھنی ہے تاکہ یہ بینز اندر سے اچھی طرح سے پک جائیں اور بس یہ پکوڑیں ہمارے بن کر تیار ہیں اور ہری چٹنی کے ساتھ ان پکوڑوں کا لطفی دوبالہ ہو جاتا ہے آپ بھی بنائیں اور انجوئے کریں اللہ حافظ